بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتے ہیں یعنی کلشیم کی کمی کی وجہ سے دوسری وجہ کھانا صحیح طرح چبا کر نہ کھانے کی وجہ سے تیسری وجہ کبز کا ہونا اس کی چوتھی وجہ دانتوں کی صحیح طرح صفائی کا خیال نہ رکھنا اور اس کی پانچمی وجہ اگر مائیاری خوراک کا استعمال کرنا تو یہ اس کی کچھ وجواد ہیں یعنی ہم کھانا صحیح طرح سچا ہٹ nahی نہ کھائیں گے یعنی ایسی خوراکوں کا استعمال کریں گے نرم خوراکوں کا استعمال کریں گے سخت خوراک کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے دانت کمزور اور نشر ہو جاتے ہیں یعنی ایک طرح کی دانتوں کی ورزش بھی ہوتی ہے جیسے اگر آپ سخت خوراک کھائیں گے سخت کھانا کھائیں گے جیسے کہ سیپ کا استعمال امرود کا استعمال سبزیوں کا استعمال کھیرے کا استعمال ککڑی کا استعمال یا ایسی خوراکیں جو سخت ہوتی ہیں بٹے کا استعمال گنڈیری کا استعمال تو یہ ایسی خوراکیں ہیں جو کہ سخت ہوتی ہیں جن کو داندوں کے ساتھ جو ہے ہم جب اچھی طرح چبا کر نہیں کھائیں گے تو داند کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی خوراکیں اور سلات کا استعمال کریں یا ایسے فروٹ کا استعمال کریں جن کو چبا کر کھانا بڑھے تو یہ ایک داندوں کی برزش بھی ہوتی ہے جس سے داند مضبوط ہوتے ہیں دوسری وجہ کبز کا ہونا یعنی ہم جب ایسی خوراکیں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں تو کبز ہو جاتی ہے اور کبز بھی پھر ہمارے داندوں کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں دوسری وجہ کلشم کی کمی جب ہم ایسی خوراکوں کا استعمال کریں گے جس میں کلشم کی کم مقدار ہوگی تو پھر داند ہمارے کمزور ہونا چونکہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کلشم کی ضرورت پڑتی ہے اور کلشم ہمارے مسوروں کو اور داندوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے جس سے داند اور ہمارے مسوروں مضبوط ہوتے ہیں تو جب ہم ایسی خوراکوں کا استعمال کریں گے جس میں کلشم نہیں ہوگی تو پھر داند کمزور ہونا چونکہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی خوراک اور فروٹ کا استعمال کریں جس میں کلشم جو پراپر مقدار میں موجود ہو جیسے کہ سنگترے کا استعمال لیموں کا استعمال یا اس پہ ملتی جلتی جو فروٹ ہیں ان کا استعمال مونگ پھلی کا استعمال پٹر کا استعمال تماتر کا استعمال سلاعت کا استعمال جس میں کھیرہ ککڑی دودھ بندگوبی گاجر مولی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کیلشم کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے تو جب ہم یہ خوراکیں استعمال کریں گے تو کیلشم کی کمی پوری ہوگی اور ہمارے دانت مضبوط ہوں گے اور دانت خراب نہیں ہوں گے چوتھی وجہ ہم جب دانتوں کی صحیح طریقے سے صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے یعنی کہ غلط طریقے سے برش کا استعمال کرنا یا دانتوں کا پراپر طریقے سے صفائی نہ رکھنا جو ہے اس کی بنیادی وجہ ہے تو دانتوں کی صفائی کس وقت کرنی چاہیے دانتوں کی صفائی دن میں چار سے پانچ مرتبہ کرنی چاہیے یعنی ایک تو جب آپ صبح سو کر اٹھیں اس وقت دانتوں کی صفائی رکھیں اور جب آپ سویں تو سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی رکھیں اور جب آپ کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے موں صاف رکھیں اور کھانا کھانے کے بعد موں کو صفائی کریں یعنی کلی کریں اس کے کوئی بھی چیز آپ جب کھاتے ہیں تو اس کے بعد دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اسی طرح برش جب کریں تو برش اچھی طرح دانتوں میں اس طرح کریں تاکہ دانتوں کے کناروں میں جو فسے ہوئے کراک کے زرات ہوتے ہیں وہ اچھی طرح نکل جائیں تو پھر دانت کم خراب ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ دانتوں کی صحیح طریقے سے صفائی کا خیال رکھیں گے تو دانت جو ہے وہ کم خراب ہوں گے مسواق کا استعمال جو ہے وہ کریں یہ دانتوں کی مسعودوں کے لئے جو ہے بہت فائدہ مند ہے اگر دانت خراب ہو جائیں تو دانتوں کے خرابی کے حوالے سے یا دانتوں میں درد ہو جائے تو اس کے امی پیتھک میں کیا عدویات ہیں تو بہترین اس کی عدویات جیسے مرکسول ہے کلکیریا فلور ہے کلکیریا فوس ہے سلیشیا ہے نیٹرومیور مرکسول کاربوویج ملسا ٹیلا سٹیفیس اگریا تو یہ چند عدویات ہیں جن کو سمٹمز کے دیکھ کر جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو دانتوں کے مرض سے وہ جو ہے چھٹکارہ مل جاتا ہے لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دانتوں کو خراب ہونے سے پہلے ان کی کیر کریں ان کی حفاظت کریں تو آپ کے دانت جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے